بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی کچھ questions اور تھے جن کے جواب دینے تھے ایک یہ question کیا جی solution remarks ان کا idea ہے اور یہ پوچھتے ہیں جی کہ بلکہ بتا رہے ہیں ہمیں اچھا دیکھیں اس میں نا ایک چیز ہے کہ اگر تو صرف domain name ہے نا تو میں نے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتایا تھا جس میں انہوں نے کومنٹ کیا ہے نا یہ والی ویڈیو ہے کہ آپ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ دوزار روپے میں خریدے ہیں اب ویسے اس کی قیمت جو تیس سو پچاس روپے اوفیشل ہی ہو گئی ہے قیمت بڑھ گئی ہے اگر ایزی ہوسٹ ڈاٹ پی کے والے آپ کو ڈومین مہنگی دے رہے ہیں تو نا خریدیں یہ جو میں نے بتایا تھے پی کے این آئی سی والے جو ہے نا پی کے این آئی سی ڈاٹ نیٹ ڈاٹ پی کے یہ آرثرائز ڈیلر ہیں باقی سب جو ہے نا انہوں نے انہی سے آگے جو ہے نا ڈیلر شپ لی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی میں نے اب خود انیلیسیز نہیں کی ہے ایزی ہوسٹ ڈاٹ پی کے تو ان کے بارے میں میں تو کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ کو ڈومین تیس سو پچاس رپے سے مہنگی مل رہی ہے دو سال کے لیے تو پھر آپ وہاں سے نہ خریدیں ٹھیک ہے اگر دوسری بات ہے کئی اور بھی ان کے اندر معاملات ہوتے ہیں اب دیکھیں آپ اگر ایزی ہوسٹ ڈاٹ پی کے سے خریدتے ہیں ایزی ہوسٹ ڈاٹ پی کے جو ہے نا جا کے انہوں نے بھی وہی سے خریدنی ہے پی کے نائسی والوں سے اور انہوں نے اپنے نام پر خرید لی ہے تو ڈومین آپ کے نام پر ہی نہیں ہے آپ کو جب اس کو ٹرانسفر کرنا ہے یا جب بھی اس کو رینیو کروانا ہے تو آپ کو ایزی ہوسٹ ڈاٹ پی کے والوں پر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا تو اسی لیے آپ کو مشروع یہ دیا تھا کہ ڈومین میں آپ خود بھائے کر لیں صحیح ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جن لوگوں کے پاس کریٹ کارڈ ہے ان کے لیے تو بہت آسان ہے پی پال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بھی آسان طریقے کار یہ ہے کہ آپ ان سے کانٹیکٹ کریں اور جو ہے یہ آپ کو ایزی پیسہ یا آپ کو جیس کیس کا بھی کوئی سلوشن بتا دیں گے کہ اس سے آپ کر لیں ڈومین بھائے کر لیں صحیح ہے ہمیں آپ کومنٹ کریں ہم آپ کو تیس سو پچاس رپے میں ڈومین بھائے کر دیں گے صحیح ہے تو یہ ایک question تو یہ تھا